اعوذ باللہ میرے شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ صفیحیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقا آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفوں کو ختم کر دے اور اللہ باقا آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں اپنے کا وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب بہت ہی بلند اور بالا وظیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے میاں بیوی میں مثالی محبت کا وظیفہ ہے کہ جن میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہوتی یا جن رشتوں میں محبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ طالب ہو اور مطلوب محضت کے ساتھ طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے طالب بلانے والا مطلوب جس کو بلائیا جائے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لئے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے خواتین ہیں ان کے نیا بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بہت نہیں کرتے چھٹ چھٹے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے محض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے آپ نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ من کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو امبر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یہ کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر کوشش کیجئے گا پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان پر اثر نہیں کرے گا یا سپر وغیرہ نہ ہو بلکہ اثر ہو خوشبو کا اثر ہو تو آپ نے جا کرنا ہے اس پر نا درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو اپنی تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے جا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خود چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر چلیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے نات میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فورا ہی آپ کی آپ کی طلب نحسوس ہوگی ہے دیوانہ وار آپ کی طرف بڑھے گی اور اسی طرح شوہر کا ہے اگر کوئی خوشبو کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو دیار کریں جس طرح ہم نے دیا ہے اس طرح وہ خوشبو دیار کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے پرک پڑے گا اور جو درود شریف ہیں وہ سکرین پر سلا دیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا تو اچھا آپ نے جا کرنا ہے عمل کی مدت جو ہے اکتالیس دن ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن تک یہ عمل کی مدت ہے تو آپ نے اگر کوئی مطلوب یعنی کہ آپ اکخواتین جو ہے وہ کیا کریں گی وہ صرف اکیس دن تک یہ عمل کریں گی اور جو مرد حضرات ہیں وہ اکتالیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی ذکوات ادا کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہو گئی کہ وہ خوشبو آپ کو بہت الماظرات کے ساتھ میں کہ تبدیل میں کچھ چیننگ کلا میرا وہ فائدہ حراب ہے بار بار تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ خوشبو آپ اپنی پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین مانیں کہ اگر آپ اس خوشبو اپنی پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس پیچھا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیں خوشبو لگا کے اس کے پاس جائے جتنا بھی وہ ناراض ہوگا پھر ان مان جائے گا یہ دو اس کے آگے تیسرا میہ بیوی بیوی بانا آگیا چوتھا اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ درور استعمال کرنا ہے اللہمہ صلی اللہ مخومن مؤتر ٹھیک ہے یہاں سے لے کے وہ آلہی وسلم دقا پر ہوگا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روحوں کو مؤتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اندر تک خوشبو پھلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہلِ بیت ٹھیک ہے اہلِ بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ پاک پر ایسی رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں مؤتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل ہو یہ جب آپ جو خوشبو یا پڑھائی کرو گے خوشبو کے اوپر صرف اتنا سا درود ہے چھوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس سے سنایا ہے کہ سبتین کے اوپر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی یہ عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحوں کو مؤتر کرتے تھے تو آپ نے یہ یہ جو ہے بنا کر رکھیں ہر کوئی انہ پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاعت عدا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاعت عدا کرنے تو پھر سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موتبر ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن گیارہ دن تک کریں دروشیف کی ایک جتنی دروشیف کی تسبیح بتائی ہے اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے عمل کو عمل کی طرح نہیں کیا جائے تو بابرکت ہوتا ہے کیونکہ عمل کے حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے رد و بہتر ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسے آپ کو مراد ملیں کہ اسی حساب عدا چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور بہت ہی نیا عمل ہے کر کے دیکھے گا اللہ باکہ آپ کو کرنے کی تفیق اجازت ہے اللہ حافظ